دو سال بعد اس مشہور شاہرہ کے کنارے پر مجود وہ ریسٹورنٹ کسی دھولن کی طرح سجا ہوا تھا برکی کمکمے، روشنیاں، رنگ، اس پر سائن بورٹ جگمگا رہا تھا تس سات دائننگ نازک کانچ کے دروازے، کھڑکیاں، چکنے، ساف، فرش، خوبصورت فنیچر، پینٹنگز حال سب لا جواب تھا اس مرکزی حال میں گہمہ گہمی تھی کرسیوں پر سوٹیڈ بوٹیڈ لوگ مجود تھے لڑکے لڑکیاں کچھ ادھیر عمر کے افراد کچھ غیر ملکی سٹیج پر ایک طرف رکھے مائک کے سامنے ساتھ کھڑا تھا ایک طرف کرسیوں پر کچھ لوگ مجود تھے اس کی پوشت پر وہ بڑی سی سکرین تھی جس پر مختلف مناظر چل رہے تھے اس پورے حال کو دھنک رنگ کے بینرز، چھنڈیوں اور کپڑوں سے ستایا گیا تھا ہم سب ازاد تخلیق کیے گئے ہیں اپنی مرزی کے مالک ہمیں خود کو سونٹ دیا گیا ہے کہ جو جو مرزی ہو وہ کرو ہم سفید ابوراک ہیں اسے دھنک کے رنگوں سے بھرنا ہماری مرزی ہے ہمارا حق ہے آپ جو بھی ہیں مرد، عورت، ٹرانس جو بھی وہ آپ ہیں وہ آپ اپنی مرزی سے ہیں اور آپ اپنی مرزی بتانے کا، اپنی مرزی چلانے کا ہر حق ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ اپنی این جی او شروع کرنے جا رہا تھا ال جی بی ٹی کیو کمیونٹی اسے سپانسر کر رہی تھی اپنے جیسے ہم جنسوں کو وہ ایک پلیٹ فارم دینے والا تھا اس دنیا میں جینا مشکل نہیں اس زندگی کو اپنی مرزی سے گزارنا مشکل ہے اور اسے بنایا ہے ماشر نے ان لوگوں نے جنہیں میں نہیں مانتا جن کے بنائے قوانین میں نہیں مانتا میں کسی کو نہیں جانتا بس خود کو جانتا ہوں اور اپنی دل کی مانتا ہوں اور بس یہی میری مرزی ہے یہی میری زندگی ہے حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا اپنی مرزی سے زندگی گزارنے کے لئے قربانیاں دینی پڑتی ہیں بہت بڑی پیار دوست ماں باپ بہن بھائی بہت کچھ تیاغ نہ پڑتا ہے لیکن میں تیاغ چکا کیا آپ تیار ہیں اپنی خواہش پر ہر شیخ کو قربان کرنے کے لئے ہاں سارا مجمع یک زبان بولا تھا وہ دھیمے سے مسکرا دیا تھا اور بس یہ اس کی منزل تھی ساری زندگی ویسی کی جستجو میں ہی تو لگا رہا تھا سیف گے سیف لیزبین مائی بوڈیز مائی وہ مسلی سلوگن تھے وہ کئی طرح کے نعرے تھے وہ قوم لود کی باقیات تھی اس صدی تک ابلیس انہیں بڑی کامیابی سے لایا تھا شروع شروع میں تو اس کا مسئلہ اتنا شدید نہیں تھا اس نے برار سے کچھ بھی نہیں کہا تھا اس کی زوادی زندگی ٹھیک جا رہی تھی جیسے جیسے وقت گزرا ویسے ویسے اس کی تقلیب پڑتی چلی گئی خون آنے لگتا اس کی چیخیں نکل آتی تھی تاب اس نے ان سے بات کی تھی اپنے بارے میں سب بتا دیا دکٹرز کی باتیں انہوں نے چپ چاپ سنا اگلے دن اس کا ایک مہنگے دکٹرز سے معاینہ کروایا ٹیسٹ دوائیں لیکن وہ لا علاج تھا اس کے ہارمونل سسٹم نے ویسے بھی اس کی چاہ کو ختم کر دیا تھا وہ کسی بھی جسمانی تعلق کی قابل نہیں تھی وہ بیمارے باندھے چپ رہ گیا کیا کہہ سکتا تھا اللہ کی مرضی سب ٹھیک تھا کم از کم اس رات تک تو سب ٹھیک تھا ابرار درانی ایک بیرونی دورے پر گے ہوئے تھے وہ گھر پر ارسل کے ساتھ اکیلی ہی تھی ویسے بھی اس کا کچھ پچھلے دو سالوں میں اس کی زندگی بہت حد تک بدل چکی تھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کب کھراتا ہے کب جاتا ہے امرین کو تو وہ مخاطب بھی نہیں کرتا تھا وہ خود سے کچھ پوچھ لیتی تو ایک حکارت بھری نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتا اس رات موسم کے تیور ٹھیک نہیں تھے بہر شدید توفان آیا ہوا تھا آندھی موصلہ دھار بارج بجلی کی چمک بادل وہ اپنی کمرے میں خموش پریشان سی بیٹھی تھی علی شیر ساتھ ہی سویا پڑا تھا ارسل ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اس کا فون تو وہ اٹھاتا ہی نہیں تھا تو اس نے ابرار کو کال کی تھی وہ آ رہا ہے گھر تم فکر مت کرو تب ہی باہر بائک رکنے کی آواز آئی تھی اس نے شکر کا ساس لیا اور لیٹ کی کم از کم وہ اس کھر میں کھیلی تو نہیں ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اس کے کمرے کے دروازے بد دستک ہوئی وہ چونک کر اٹھی کون ہے جواب نہ آیا دستک پھر سے دی گئی تھی کون ہے میں ارسل ہوں اسے حیرت کا جھٹکہ لگا اسے اس سے کیا کم پڑ گیا ہے اسی حیرت میں ڈوبی اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا وہ سامنے کھڑا تھا بارش میں بھیگا ہوا بکھرے بھیگے بال چہرے سے ٹپتا بارش کا پانی لال آنکھیں اور وہ بھو بجلی زور سے چمکی تو اس نے دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا خاموشی سے لمبے لمبے سانس لیتا ہوا ارسل کچھ چاہیے تھا وہ بینہ جواب دیئے آگے بڑھا تھا وہ کئی قدم پیچھے ہٹی تھی چاہیے تو ہے بلکل چاہیے تم دے سکتی ہو وہ نشے میں تھا وہ اس کی طرف بڑھتا آ رہا تھا اور وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہی تھی ارسل رات بہت ہو گئی ہے جاؤ سو جاؤ جاؤ وہ آگے بڑھتا گیا اور اس کو کندوں سے تھام لیا تھا اس کے ہاتھوں کی مضبوطی اسے خوف دل آ رہی تھی چھوڑو پیچھے ہٹو میں نے کہا ہٹو اب کی بار وہ سختی سے بولی تھی اسے خود کو چھڑوا کہ اس نے غصی سے سے دیکھا تھا ابھی اسی وقت نکل جاؤ جاؤ میں نے کہا چلے جاؤ اسے اس کی آنکھوں میں تیرتا شر صاف دکھائی دے رہا تھا وہ ایسی آنکھیں پہلے بھی دیکھ چکی تھی وہ ایسی رات پہلے بھی گزار چکی تھی وہ ویسا چہرہ اور اس پر لکھی تحریر پڑ چکی تھی ٹھیک ہے میں ہی چلی جاتی ہوں اس نے کہہ کر سائٹ سے نکلنا چاہا جب اس نے امبرینگ کی کلائی جھکڑ لی تھی پلیس پلیس میری مدد کر دے مجھے آپ کی ضرورت ہے پلیس اللہ کا خوف کرو میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں ارسل اس نے نفی میں سر ہلایا تھا اور اس کے نزدیک ہوا تم وہ کرو گی جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش میں تھی پلیس مانجو بس ایک بار بس آج ارسل چھوڑ دو مجھے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی ابرار کو بھی نہیں مجھے چھوڑو اور چلے جاؤ یہ اچھا ہوگا تمہارے لیے وہ منتے کرنے لگا تھا وہ اپنی کلائی چھڑوا کر باہر کو بھاگی تھی پیچھے ہی دھوڑا تھا اس نے امبرینگ کی کمیز کو پوش سے پکڑا اور وہ چر کی آواز کے ساتھ پھڑتی چلی گئی تھی بادل زور سے گرجہ تھا پلیس یہ سب مت کرو ارسل خدا کے لیے پلیس وہ جنونی ہو رہا تھا وہ جو ٹھان چکا تھا وہ کر گزرنے کو تھا وہ اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے جانا چاہتا تھا وہ نیچے بھاگ جانا چاہتی تھی وہ دونوں سیڑھیوں کے پاس گتھم گتھا تھے وہ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا اتنا نزیگ کہ اس کی سانسوں سے آتی وہ بدبو اسے محسوس ہونے لگی تھی اس کی پولہدت لمس اور بے کابو دھڑکنے اس کے وجود کو گھسیٹ رہی تھی اس نے ساری حمد جمع کی اور اسے خود سے اعداد کرنے کے لیے دھکا دیا تھا وہ نشے میں کمزور پڑ چکا تھا وہ لڑتا پیچھے کو ہوا سنبھل نہ سکا پیچھے سیڑھیاں تھی ایک دو چار دس بارہ سترہ وہ سکتے کیسی حالت میں کھڑی اسے گرتا دیکھ رہی تھی اس کے پیروں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ کھڑی رہ سکتی ارسل کا وجود نیچے چکنے فرش پر پڑا تھا اس کا سکتہ ٹوٹا تو وہ دو سیڑھیاں پھلانکتی نیچے اتر آئی تھی بادر زور سے گرجہ و بارش کی شدت میں اضافہ ہوا تھا وہ جب تک اس کے پاس پہنچی دیر ہو چکی تھی موت کا فرشتہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا ارسل کا بے جان دھڑ وہیں پڑا تھا فرش پہ دور تک کون ہی کون تھا آدن نے ایک نظر سوئے ہوئے ارمان پر ڈالی اور پیار سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے تھے تیہ کیا ہوا کمبل احتیاط سے اسے اوڑا کر وہ کمرے سے نکل آیا تھا اسے اس گھر میں آئے چھے ماہ ہونے کو آئے تھے اسے ایم بی اے کے دوران ہی نوکری مل گئی تھی ساتھ میں گھر اور گاڑے ساتھ میں پانچ سال کا کونٹریکٹ اس کی گریڈز نے انہیں بے تہاشا متاثر کیا تھا کمپنی جانتی تھی کہ وہ پارس ہے اسے پانے کے لئے اور بہت سے لوگ بولیاں لگائیں گے اسے وہ دن یاد تھا جب وہ کٹھا چھوڑنے کو تھا اور ارمان اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا بھب بھائی نہیں چانا بھب بھائی وہ خود کون سا اسے جدائی چاہتا تھا اس میں تو اس کی چاند تھی گل بدنے بہت دیر تک انہیں دیکھا اور سوچتی رہی وہ اس کے سہارے جیتی آئی تھی اور وہ میں سچ میں اسے لے جاؤں گا گل اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا میرے بیٹے کا خیال رکھنا وہ اسے دیکھ کر رہ گیا میں اپنی سب سے قیمتی شہد تمہیں سونپ رہی ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلئے وہ ہس پڑی تھی میں سیریس انگل میرے ساتھ چلئے میرے ساتھ رہیے اس نے اسے باغور دیکھا تو گل بدن جو ساروں کو نصیحتیں کرتی تھی خود بساکی پکڑ لے وہ چپ رہ گیا کچھ لوگ بدقسمت ہوتے ہیں عادل ان کے نصیب میں سکون نہیں ہوتا مجھے میری بے سکونی کے سہارے چھوڑ دو تم جاؤ وہ نہیں آئی تھی عادل جانتا تھا وہ منتے کروا کر بھی نہیں آئے گی تو بس چپ چاپ چلا آیا وہ سیریان ادھر تھا نیچے آیا اور ڈرائنگ روم کے سامنے رکا سامنے دوار اس کی سرٹیفکیٹس اور اصنات سے بھری ہوئی تھی وہ خموش کھڑا دیکھتا رہا تھا وہ اس کا کل تھا مشہور کمپنی کی جاب پرموشن خواب تب ہی بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی وہ چونک اٹھا اس وقت کون آ گیا وہ سوچتا باہر کے دروازے تک آیا سامنے امرین کھڑی تھی بارش میں بھگا وجود بکرے بال پھٹے کپڑے ننگے پاؤں اسے وہ سالوں پہلے والی طفانی رات یاد آگی تھی وہ جب پہلی بار ملی تھی وہ آج بھی وہیں کھڑی تھی ویسے ہی اس دن بھی وہ بوری طرح خانستہ چلا گیا تھا سینے پر ہاتھ رکھے بہت دیر تک اسے سانس نہیں آئی تھی ساتھ تو ٹھیک ہے اس کا دوست جلدی سے آیا میں ٹھیک ہوں بس طبیعت کچھ اپسٹ ہے تو محنت تو بھی تو بہت کر رہا ہے تل کی ایونٹ کے لیے تو نے ہر شے بھلا رکھی تھی وہ چپ رہا اور وہ صحیح کہہ رہا تھا ریسٹورنٹ کی آپننگ اور اس کی انجیو کے لیے اس نے ہر شے کو پسے پشٹ ڈال رکھا تھا وہ سب بھلائے بس اسی کام میں لگا ہوا تھا کئی دنوں کا بخار و گلہ خراب نظر انداز کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا تو پین کلر دے دو اس نے کسی سے پین کلر مگمائی اور پانی سے نگل گیا تو چکر والے ڈاکٹر کے پاس چلیں نہیں یار بس تھکان ہے ریسٹ کروں گا ابھی تو اتنے کام پڑے ہیں وہ ٹال گیا تھا سورج کی پہلی کیرنگ کے زمین کو چھوتے ہی زندگی انگڑائیاں لیتی بیدار ہو چکی تھی اس چھوٹے سے گھر میں کھٹ پر جاری تھی کنزہ نے چولہ دھیمہ کیا کمرے میں آئی اندر مل جگہ ساں دھیرہ تھا ایسی کی خونکی بہت اچھی لگ رہی تھی اٹھ جائے نواب صاحب اس نے آکے بڑھ کر کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹایا تھا دھوپ سیدھی سوہ ایسن کی موپر پڑی تھی ہم ہم یار ہزار پر کہا کہ یہ نہ کیا کرو یہ نہ کرو تو تم اٹھو گے کیسے اس نے سر تک الہاف لیا چھوٹی کے دن بھی کیوں جاگوں کیونکہ بیگم کو شاپنگ کا لارا دیا ہوا تھا چار دن سے اٹھو اور ٹس سے مس نہیں ہوا تھا ماما ماما تب ہی ننہ حسن ننگتا ہوا کمرے میں آیا تھا کنزانی سے گود میں بھرا تھا یہ اچھا ہے دو دو بچے پال رہی ہوں میں ایک اپنا اور ایک اپنی ساس کا ایسن نے الہاف نیچے کیا زیادہ جھوٹ نہ بولو اپنا بچہ تو میں خود پال رہا ہوں تم بس اپنی ساس کے بچے پر توجہ دو روز ناشتے کے نام پر ترخوا دیتی ہو بریڈ ٹوست دے کر آج مجھے انڈا پراتھا چاہیے کنزانی مو بس ہو رہا مجھ سے نہیں بنتا ایمی نہیں بنتا چلو اور پراتھا جلانا مت انڈا کچھا مت رکھنا وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی دو میرا بچہ دو اس نے جلدی سے اٹھ کر حسن کو گود میں بھرا تھا حسن اور پاپا نے ناشتہ کرنا ہے نا تولو ممہ سے کہو جائے اور کچھ کام بھی کریں شاپنگ حلال بھی کریں وہ حسا تھا کنزانی اسے کشن دے کر مارا تھا ابرار دورانی میٹنگ میں شرکت کے لیے ہوتل سے نکلے تھے کہ ولید ارسل کے دوست کا فون آنے لگا تھا وہ اسے ارسل کا جڑواں بھائی کہتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کی اکس تھے ایک سی عادتیں ساتھ اٹنا بیٹنا رہن سین وہ جیسے ایک دوسرے کا لازم مظلوم تھے ہاں ولید بچے کیسے ہو ارسل میں ٹھیک ہوں ارسل فون نہیں اٹھا رہا کب سے کالز کر رہا ہوں وہ گاڑی میں آ بیٹھے بچے بات یہ ہے کہ میں تو پاکستان میں نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہوگا گھر کے فون پر کر لو وہ بھی نہیں اٹھا رہا کوئی حیرت ہے انہوں نے سوچا شاید امرین سو رہی ہوگی آپ ایسا کرو گھر چلے جاؤ ٹھیک ہے انکل انہوں نے امرین کا نمبر ملایا وہ بند تھا ارسل اٹھا نہیں رہا تھا وہ میٹنگ میں تھے جب انہیں دوبارہ ولید کی کال آئی تھی انہوں نے کال اٹھائی تو وہ دوسری طرف رو رہا تھا ولید کیا کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا وہ بول نہیں پا رہا تھا وہ ارسل ساتھ نے اسے دیکھا اور مو بنایا تھا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے بھائی جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا تو کیوں بار بار میرے پاس آتے ہیں مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے نہ کوئی تعلق رکھنا ہے میرا پیچھا چھوڑ دے فرہان نے اسے دکھ سے دیکھا تھا میں تمہارا بڑا بھائی ہوں بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے ساتھ اور ایک باپ اپنی اولاد کو بھٹکتا ہوا دیکھ کر سکون سے کیسے رہ سکتا ہے وہ اس تزازیہ سے ہسا اس کے ساتھ آئے اس کے مفتی دوست نے اس سے کہا تھا ساتھ باز آجا یار اپنی روش بدل لے باز آجو لیکن کس سے اپنی مرضی کی زندگی کے جینے سے نہیں گناہوں کی زندگی جینے سے وہ ان کے سامنے آگ کھڑا ہوا تھا جس رب سے آپ مجھے ڈرانے آ جاتے ہیں نا اس نے ہی مجھے ایسا بنایا ہے تو میرا کیا قصور ہے اس میں میری فطرت ہے یہ تو اسے کیسے بدلوں انہوں نے نفع میں سر ہلایا تھا اس نے تمہیں ایسا نہیں بنایا اس پہ بہتار مت بھان دو وہ اسے فہش کہتا ہے تو وہ کچھ فہش کیوں بنائے گا تم نے خود خود کو ایسا بنایا ہے انسان گناہگار نہیں ہوتا ساتھ اس کا محول اسے بناتا ہے اس کے آس پاس کے لوگ قبلیس اسے دعا لین میں سے ایک بناتا ہے وہ اسے بولتے چلے گئے تھے فرحان انہیں اپنے ساتھ اسے سمجھانے کے لئے ہی لایا تھا میں نے تم جیسے بہت سارے لوگ دیکھیں اپنی زندگی میں اس لطم مبتلا سفید ریش بابے پڑے دیکھیں کچھ گموار ہر عمر کے اور تجہیہ اس گناہ کی یہی دیتے ہیں کہ ہم اپنی فطرت نہیں بدل سکتے فطرت کیوں نہیں بدلی جا سکتی اپنے اردگرد دیکھو فطرت ہر لمحہ بدل رہی ہے اب صبح ہے پھر شام ہے رات ہے اندھیرہ ہے فطرت بدل کر دن بھی ہو جاتا ہے سورج اپنی فطرت بدل کر تاریخ اوڑ لیتا ہے پھول کلتے ہیں فطرت بدل کر مرچھا گئے ہیں فطرت بدلی بیچ بنا اور اس سے نیاب ہو دا ہر شیعہ بدل سکتی ہے میرے بچے اگر وہ بدلنا چاہے وہ چپ کھڑا رہ گیا تھا جس مغرب کی دلدل ہونا انہی کی ریسرچ ہے ہم جنسی کا کوئی بائیلوجیکل ثبوت نہیں ہے تو جڑما بچے ایک ہم جنس بنتا ہے دوسرا نہیں یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ دونوں ایسا کیوں نہ بنتے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اس ریسرچ سے بس یہ کہ خدا کی بات آج بھی سچی ہے جسے وہ بےہیائی کہتا ہے وہ بےہیائی ہے ساد نے اسے بغور دیکھا تھا مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے بلکل ہے وہ فورم بولے لیکن جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جب ہم ایک مذہب کے پیروکار بنتے ہیں تو ہم پر کچھ حدے بھی لگتی ہیں ان حدود کے اندر اندر اپنی مرضی اور حق ہے اس کے باہر نہیں یہ جسے تم اپنی مرضی کہتے ہو معاشرے کی ہاتھ اسے غیر اخلاقی حرکت اور مذہب کی ہاتھ اسے گناہ کہتی ہے بچے ساد نے ہاتھ اٹھایا تھا بس بہت ہو گیا لیکچر جان چھوڑے میری پرہانے بے بسیسے سے دیکھا تھا خدا ہدایت بھی انہیں دیتا ہے اس کے طالب ہوں باقیوں کو وہ ہدایت چہنے والوں کے لئے عبرت بنا دیتا ہے وہ اس سفید چادر سے دھکی میت کو دیکھ کر دھک سے رہ گیا تھا ان کی اکلوتی اولاد لے اولاد اور وہ یوں یہ یہ کیسے ارسل انہوں نے اپنے سینے میں بائیں جانب درد کی شدید لہر اڑتی محسوس کی تھی میں آیا تو یہ یہ سیڈیوں کے پاس پڑا تھا دور تک خون کچھ جم چکا تھا ولید با مشکل بول پا رہا تھا ڈاکٹرز کہتے ہیں رات کسی وقت ڈیتھ ہوئی ہے اور انکل وہ ذرا رکا اس کی مٹھی میں یہ تھا انہوں نے بھیگی نظروں سے دیکھا وہ امبرین کی کمیز کا پھٹا ہوا حصہ تھا امبرین وہ کہاں ہیں وہ بھاگے بھاگے اوپر آئے تھے وہ کہیں بھی نہیں تھی انہوں نے ایک ایک کمرہ دیکھ لیا تھا وہ اسے پکارتے رہے تھے لیکن وہ ہوتی تو سنتی امبرین اس نے یہ سب وہ بے یقینی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے ولید نے مٹھیاں بھیج لیتی اب اسے فون کریں پوچھے وہ کہاں ہیں انہوں نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا اس کی سرورت نہیں مجھے پتہ ہے وہ کہاں گئی ہوگی وہ گنزہ کو لے کر شاپنگ کے لیے آیا ہوا تھا وہ اب دکان پر دکان گھما رہی تھی اب یہ مال پھر وہ وہ اسے چڑھاتا ہوا ستایا ہوا ساتھ چل رہا تھا اللہ کا واسہ یار کچھ لے بھی لو دو گھنٹے ہونے کو آئے ہیں ابھی تک تم نے دس روپے کی بھی چیز نہیں خریدی اہوے نہیں میں موٹھا کر کچھ بھی خرید لیتی سبب کرو بھئی وہ مال سے نکل آئی تھی جب اسے محنوس سی آواز نے اسے پکارا تھا وہ چونک کر پلٹا سامنے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا تو تو لہوٹ چھوڑ کر ایسے بھاگا جیسے کوئی بینک لٹا ہو کیسا ہے وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا تھا ایسا جلدی سے احلادہ ہوا آج کے دن کم از کم وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا کہاں گائب ہو گیا تھا یار اتنی دفعہ کونٹیکٹ کیا کالز میسج آسٹر تک گیا تیرے پیچھے کیا ہوا مجھ سے دل بھر گیا تھا وہ سوال پر سوال کر رہا تھا ایسا نے کون اکھیوں سے دیکھا کچھ فاصلے پر کھڑی کنزہ انہیں دیکھ رہی تھی میں نے شادی کر لی ہے ساتھ یہ میری وائف ہے کنزہ اس نے گویا اشارہ دیا کہ وہ اس کی طرف نہ جائے ساتھ اس کی بات پر شوق کھڑا رہ گیا تھا بہت دیر بعد اس کی حیرت ختم ہوئی تو زور سے ہسا تو اور شادی ناممکن تو تو انٹی مومن تھا نا ایسا کا چیرہ تاریخ پڑتا چلا گیا تھا ساتھ کنزہ سے مخاطب تھا آپ کو پتہ ہے یہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اس نے کئی بار مجھے بتایا رو کر ہس کر پتہ ہے وہ کون ہے وہ ڈھرمائی انداز میں رکا اور اسے دیکھا ایسا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی منت کی تھی کہ وہ یہ نہ کرے وہ مسکرائیا وہ میں ہوں ہے نا احسن تو نے بتایا نہیں اپنی بیوی کو میرے ساتھ تیرا کیا تعلق تھا کنزہ بھی یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی وہ سر جھکا چکا تھا ہم صرف دوست نہیں تھے کچھ زیادہ تھے ایک میہ بیوی کے تعلق سے کچھ کم لیکن بہت کم بھی نہیں ہاں ہم نے بہت شاپنگ اکٹھے کی ہے کئی راتیں کیوں احسن احسن نے لال چہرے کے ساتھ اسے دیکھا اس کی آنکھیں کچھ جتا رہی تھی وہ نہ جانے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا چلو کنزہ اس نے پتھر ہو چکی بیوی کا ہاتھ پکڑا تھا کتنی جلدی ارے یار اتنے عرصے بعد ملے ہیں میرے ساتھ لنچ تو کرو کنزہ چلو اس نے سختی سے کہا اور اسے گھسیٹا تھا ساتھ اسے دیکھ کر رہ گیا احسن نے اسے دوبارہ نظر نہیں ڈالی تھی ساتھ اسے آوازیں دیتا رہ گیا تھا بارش سے بھیگے کپڑے ملچے بار جوتے سے بے نیاز پاؤں عادر دلا سے دیتا تھک چکا تھا وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہیلی تھی آپ پریشان مت ہوں وہ اسے ایک ایکسیڈنٹ ہی سمجھیں گے اس نے سر اٹھایا اور میرا وہاں نہ ہونا اسی کیا سمجھیں گے وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا ابرار صاحب کو پتا ہوگا کہ آپ کہاں ہیں شاید وہ جانتے ہیں میرے دو ہی ٹھکانے ہیں گل اور تم پچھلے ہفتے جب تم پارٹی میں آئے تھے تو میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا تھا اڈریس بھی وہ چھپ رہ گیا تھا وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی موت پر یوں ہی خموش نہیں ہوگا عادل امبرین یہ دفاع تھا یہ قتل نہیں ہے کیا ثبوت دوں گی میں یہ وہ دفاع تھا اور ان کے پاس کیا ثبوت ہوگا کہ یہ قتل ہے عادل نے اس کی کلائی پکڑی اس پر جا بجا خروچوں کے نشان تھے ڈی این اے کروائیں گے ہم آپ میرے ساتھ چلیں ہم اپنی تیاری پوری رکھیں گے علی اوپر ارمان کے ساتھ ہے میں ملاصمہ کو کہہ دیتا ہوں وہ اسے کہتا اٹھنے کو تھا جب بیرونی دروازہ دھار سے کھولا تھا وہ چونک کر اٹھے تھے کھلے دروازے میں وہ جوان ہوتا لڑکا کھڑا تھا ہاتھ میں پستول اور آنکھوں میں جلتے بھامبر وہ ولید تھا تم نے قتل کیا نا اسے تم نے مارا ہے نا میرے بھائی کو امبرین آدھر کی پیچھے جا چھپی تھی آدھر نے اسے ناکھ وارثے کہہ دیکھا تھا تم جو بھی ہو ہماری حمد کیسی ہوئی اصلہ لے کر میرے گھر میں گھسنے کی میں ابھی پلیس کو فون شٹ اپ اس نے پستول سامنے کی تھی میں یہاں ارسل کی موت کا بلہ لینے آیا ہوں وہ کوئی لا وارث نہیں تھا وہ زبدستی کر رہا تھا امبرین کے ساتھ اوپر سے ڈرہا سہمار مان سیڈیاں اترتا نیچے آیا تھا علی شیر وہیں اوپر کھڑا دیکھ رہا تھا میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہجڑے اس قاتل عورت کو میرے حوالے کر دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا آدھر نے غصے سے انگلی اٹھائی میں تمہیں ایک لہمے میں اندر کروا دوں گا شرافہ سے کہہ رہا ہوں دفعہ ہو جو میرے گھر سے امبرین تھر تھر کانپ رہے تھی ارمان خوف سے پستول کو دیکھ رہا تھا آخری بار کہہ رہا ہوں درمیان سے ہٹ جاؤ اس نے بستول عادل کی درخت تان رکھی تھی اور میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ چلے جاؤ ولید نے ایک کہر بھری نظروں سے سے دیکھا تھا اور ٹریگر پر انگلی رکھی ایسی ہی صحیح اس نے ٹریگر دبا دیا تھا گولی اپنے انشانے کو چاہ لگی تھی موت کا فریشتہ وہاں اپنے پر پھیلا چکا تھا سفید فرش پر دور تک خون کے چھینٹے پھیل چکے تھے تو دوستو یہاں تک کاناول آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے حیال رکھیں اللہ حافظ